او آئی سی اجلاس کا واحد ایجنڈا افغان عوام تھے اسلامی تعاون تنظیم اجلاس کا اعلامیہ جاری شاہ محمود قریشی نے کہا افغانستان میں فوری اقدام نہ کیے تو انسانی بہران جنم لے سکتا ہے سیکٹری جنرل او آئی سی بولے افغان عوام ہماری مدد کے منتظر ہیں صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں پاکستان کی تالی سال بعد او آئی سی کی میزبانی وزراء خارجہ کا پارلمنٹ ہاؤس میں غیر معمولی اجلاس وزیراعظم عمران خان نے کہا افغان عوام غربت کی لکیر سے نیچے دار رہے ہیں مدد کے لیے فوری اقدامات کرنا ہوں گے افغانستان سے زیادہ برے حالات کا سامنا کسی اور نے نہیں کیا ان حالات کی وجہ سے پاکستان نے سب سے زیادہ نقصان اٹھایا شاہ محمود قریشی بولے افغانستان کی نصف عبادی خدا کی کمی کا شکار ہے افغان عوام کی سلامتی کو یقینی بنایا جائے وزیراعظم عمران خان سے سعودی عرب ملائشیا اور ایران کے وزراء خارجہ کی ملاقات وزیراعظم نے افغانستان میں قیام امن اور انسانی امداد کے لیے تینوں ممالک کی کوششوں کو سراہا عمران خان نے کہا کہ امید ہے دنیا افغانستان کے ساتھ الہدگی کی غلطی نہیں دہرائے گی وفاقی وزیر شبلی فراز کی گاڑی پر نامعلوم افراد کا حملہ شبلی فراز محفوظ رہے سیکیوٹی گارڈ اور ڈرائیور زخنی در آدم خیل کے قریب فائرنگ سے گاڑی کے شیشے بھی ٹوٹ گئے وفاقی وزیر اپنے آبائی علاقے کوہارٹ سے پشاور آ رہے تھے خیبر پختونخا بلدیاتی انتخابات میں پرتشدد واقعات مردان میں بکسہ چوری کرنے والا شخص پکڑا گیا کرک میں پولیس اسٹیشن کے قریب فائرنگ سے دو افراد جام بھاگ چار زخنی تحصیل بانڈا داؤد شاہ میں جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے حامیوں میں جھڑپ پولنگ کا سامان جلا دیا گیا لکی مروت میں پولنگ کے دوران فائرنگ سے ایک شخص جام بھاگ چار صدہ میں بھی فائرنگ این پی کا کارکن زخمی دیرہ اسماعیل خان میں دو افراد زخمی ہوئے خیبر پختونخا بلدیاتی انتخاب کے بعد گنتی جاری غیر حکمی اور غیر سرکاری نتائج بھی موصول ہونے لگے پشاور میر کی نشست پر تحریک انصاف کا امیدوار آگے کوہارٹ میں این پی امیدوار کو برطری صوبے میں دو ہزار سے زائد امیدوار بلا مقابلہ منتخب دیگر پولنگ سٹیشنز پر ووٹوں کی گنتی جاری سترہ ازلا میں ووٹ ڈالے گئے گیس کی طلب روز بروز بڑھ رہی ہے قدرتی زخائر نو فیصد سالانہ کم ہو رہے ہیں حماد ازر کہتے ہیں گیس کا بے درغ استعمال نہ روکا گیا تو شدید مشکلات کا سامنا ہوگا متبادل ذرائع کی طرف جانا پڑے گا مریم اورنگزید کہتی ہیں عمران خان نے ملک کو دیوالیا کر دیا نوازشریف کی ہر منصوبے کو متنازع بنایا عمران خان آٹھ سال سے نوازشریف فیملی فوبیا میں مبتلا ہے حسد اور انتقام کی آگ نہیں بھج رہی وہ سمجھتے ہیں آج بھی کنٹینر پر کھڑے ہیں لیگی ترجمہ نے سوال کیا عدویات کیس رنگ روڈ کرپشن پر نیب ایف آئی اے نے انکوائری کیوں نہیں کی اور مصطفیٰ کمال کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت جمہوری دہشتگرد ہے ہم ریاست کے وفادار ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت کے وفادار نہیں یہ کل کے دہشتگرد آج بنا رہے ہیں ریاست ان کو روکے اگر آپ نے پیپلز پارٹی کو نہیں روکا تو میں کل ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی